دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ روزانہ جن جاتے ہیں کرسکان جی اینکے کے جی جو بھارتی بھائیو سینک کے ریٹائر آفیس آنے اور جیو پولٹکس پر باقی میں اپنی پہنی اور گہری نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ سر بقت دینے کے لئے تھائنکیو ویسٹر کرم پرسو ہم لوگ وینے جویلا اور برازل کے بیچ برکس کے ویٹو پاور کو لے کر چل رہی تنہ تنہی پر بات کر رہے تھے اور اسی دوران ذکر ہوا کیوبا کا کیوبا کے بارے میں کچھ جہنکاری آپ نے دی جس کو لے کر آپ کچھ سنشودیت کرنا چاہتے ہیں ہاں میں اس کے لئے مردہ مردی سے گلتی ہوئی جہاں تک وینے جیولا اور برازل کی بات ہے اس پر جو میں نے باتیں کہیں تھی کی دونوں کے بیچ میں تنہ تنی چل رہی ہے اور وینے جیولا نے اپنے رازدود اور دودھ آواز سے لوگوں کو بلا لیا اس کا قارن تھا کہ برکس میں جو بھی چل رہا تھا اور برازل نے ویٹو پاور لگا دیا تھا وینے جیولا کے خلاف میں صدف سرطہ کے اوپر جہاں تک کیوبا سراتھ ان کا کوئی مدوید نہیں ان لوگوں نے کیوں نہیں ووٹ دیا یہ ہم میرے لئے آساس کا وچھت تھا بعد میں میں نے اس پر جور خوز کی تو پتہ چلا ایسے چار یا پانچ دیش ہے جن کو ووٹ دینے کا دھکار ہی نہیں ہے جس میں وینے جیولا ایک ہے دوسرا افغانستان ہے تیسرا آپ کا ایک چھوٹے موٹے دیش ہے کہیں افریقی دیشوں سے سٹے ہوئے جن کو بہت دیش جانتے ہوئے نہیں ہے ان کی بات ہم چھوڑ دیں تو یہ ایسے کر کے کارن یہ کہ انہوں نے دو ورش سے ادھیک لگتا جو بھی سبسکرپشن پیسہ دینا ہوتا ہے یوں انہوں کو نہیں دیا یادی یہ لوگ آگرہ کریں کہ ان کے پیسے ہی نہیں دینے کے لئے تو بات لگے تو وینے جیولا ایسا آگرہ نہیں کر سکتا تیل کے خجانوں سے اس کے بحضور کی سارا پرتبند ہے دے سکتا ہے لیکن اس کو ووٹ دینے کے ادھیکار نہیں اس لئے انہوں نے کیوبا کے پکس میں ووٹ نہیں دیا یہاں میری گلتی تھی جو میں نے کہا تھا وہ آدھا سکتے تھا پورا سچ یہ اس کو ادھیکار ہی نہیں تھا جی چلیے بہت اچھی بات ہے کہ ویورز کے سامنے بتا دیا جائے اگر ہمارے خود کے نوٹیس میں آ جائے حالانکہ جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور کچھ چیزوں میں صدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر بھی ہم دھیان رکھتے ہیں اب شوات کرتے ہیں مولیٹنگ کی چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف یہاں جو اپ ڈیٹ ہے ہمارے پاس وہ کشمیر کے بڑھگاؤں سے دو مزدوروں کو یہاں پر گولی مار دی گئی ہے اور اس کا علاوہ ایک آرمی کیمپ پر حملہ بھی ہوا یہ تمام چیزیں آج کل زیادہ تب سے بڑی ہیں جب سے وہاں پر سرکار کا گٹھن ہوا ہے ہاں یا دی ہم دیکھیں تو وہاں کی جنتہ بھاری ماترہ میں آئی تھی پہلے کے تلنا میں ہاں ستر پرتیشت سے تھوڑا ہی سا کم تھا تو ویسے حالات میں دیکھیں تو جنتہ کی اکشہ پوری ہوئی ہے لیکن وہ جنتہ بھلی سنتوشت ہو لیکن جو آتنکوادی ہیں یا اس طرح کے چھوٹے موٹے وارداتوں سے وہاں کی ستہ بدلنا چاہتے ہیں جو کی بلکل ہی اواجیانک اور گلت ہے کبھی سفل نہیں ہوں گے وہاں اپنی کاروائیات تیز کر رہے ہیں یہاں پیچھلے دو ہفتے میں چوتھا واردات ہے اور وہ بھی دو مزدوروں کو ٹھوک دیا مطلب کوئی مطلب نہیں بنتا حالانکہ بچ گئے ہسپٹل جا کے بچ گئے ہیں لیکن یہاں کوئی مطلب نہیں بنتا ہے نام بھی دیکھیں تو اس میں ایک عثمان ہے دوسرا سوفیان کر کے ہیں اور بیچارے بیس اور پچیس ور کے ہیں مذبوری میں ہی آئے ہوں کہ سہارنپور سے وہاں جا کے کام کر رہے ہیں ایسا کونچہ شوق ہے کہ ایسے خطرناک جگہوں میں کام کریں ایسا نہیں کہ زیل کے طرح انہیں ایک لاکھ روپیہ مہینہ ملیں حالانکہ وہاں بھی جان اپنی جوکم پر دے کر ہی لوگ جاتے ہیں تو یہ دکھت چیز ہے اس کی ہمیں کہیں سے بھی نہ تو پرشنسہ کرنی چاہیے نہ ہی سمرتھن کرنا چاہیے لیکن کرنی لوگ کی بات تو کر سکتے ہیں نا سر سرکار نہیں بنی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پھر سے ایک بار کشمی کو پون راجے کا درجہ دو اب ایسے میں تمام بارداتیں لگتار ہوں گی تو سرکار جو کنر میں بیٹھی اسے کہنے کا موقع ملے گا کہ اگر تمہارے حوالے زیادہ کچھ کر دیا تو یہاں حالات اور بگڑیں گے تو اس لئے ابھی ہم پون راجے کا درجہ نہیں دیتے اس بارے میں کیا کہیں گے نہیں بلکل میرا توب یہی سمجھنا ہے کہ پورے وشرو میں خاص کر بھارت میں وہ ابھی کاشمیر میں جہاں تک شانتی کا محول ہے تب ہی سمبھو ہے جب مزدور ورگ کی اور ان کے ساتھ کسانوں کی ایکتہ ہو اور ان کی سبتہ بنے یہ لوگ آئے رام گئے رام آتے رہیں گے جاتے رہیں گے پانچ ورش دش ورش میں کوئی خاص پریورتنی ہونے والا ہے اور اس طرح کا یود اور آتنگ چلتا رہے گا حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کاشمیر کی جنتہ بدلاؤ چاہتی ہے چاہے وہ بھارت کے ساتھ ہو پاکستان ہو ستنتر ہو لیکن وہ ایک بدلاؤ چاہتی ہے لیکن جب تک ستہ ان کے ہاتھ پہ نہیں آتی ہے اور وہ تب ہی سمبھو جو کی پورے بھارت ورش میں ایک سمازوادی کرانتی ہو بلوچستان کا ایک کلاکہ پڑھتا ہے مستوم وہاں پر ایک آتنگ کی حملہ ہوا ہے پانچ اسکولی بچیوں سمیت نو لوگوں کی مارے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں دو طریقے کی بات کہی جاری ہے کہ صاحب پولیس پارٹی کو نشانہ بنایا گیا بچے آسے ہی مر گئے کچھ کہہ رہے نہیں جی وہاں پر پولیو ٹیم پر آج کل زیادہ حملے کے جا رہے ہیں اس وجہ سے واردات ہوئی پولیو ٹیم کے خلاف چلتا رہا ہے جو کی ایک جب ازاست اند وشواس ہے اور اس حد تک ہے کہ اس پر آتنگ کی حملے کر رہے ہیں یا لڑکیوں کی شکچہ کے خلاف بھی ہے اب یہ لڑکیوں کے ہوسٹل سے تھوڑا دور میں ہے اور پولیس وین پر اٹیک ہوا ہے اور اسی کے بغل سے لڑکیوں کوٹو رکشا جا رہا تھا اس میں پانچوں ماری گئی کل ملا کے نو جس میں ایک پولیس آفسر بھی ہے تو جو باتیں میں نے کاشمیر کی اوپر کہا وہی چیز بلوچستان اور دوسری آنے جگہوں پر بھی لاغو ہوتا ہے کہ اس طرح کی گھٹنائے جو آتنگ واد کی طرف لے کے جاتی ہے ہم اس کا سمرتن نہیں کرتے جی وہاں کا مکہ منتری جیسے ہمارے ہاں کی بہت سارے ہیں بہت شان دے رہا ہے بدلہ لیا جائے گا چھوڑا نہیں جائے بدلہ کیا لیا جائے گا حالات تو تم ٹھیک کر نہیں پھارے ہو ادھر کے مر رہے ہیں تم ادھر مار دے رہے ہو اس سے زیادہ اور ہوت کیا رہا ہے اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں جو آ رہی ہے روس سے روس نے گوگل پر جرمانہ کیوں لگا دیا سر وہاں بھی بیس ڈسیلیم کا بیس ڈسیلیم ہوا کی ٹریلیم ملین بیلین ٹریلیم یاد ہوگا سمبیت پاترہ سے کانگریس کے پروکتہ نے پرشن پوچھا تو یہ ٹریلیم میں کتنے شن دے ہوتے اور وہ گھوڑا گئے تھے بول نہیں پائے تھے تو دس کی اوپر بارہ کریں ایک کی بارہ شن دے لگائیں تو وہ ٹریلیم ہوا اور اس میں تائٹی شن دے لگانا پڑتا اب اندازہ لگا سکتے کتنا ہوگا وہاں امریکی دنیا ماناتا ہے برٹیش میں جائے تو ساٹھ ڈسیلیم لگانا پڑتا ہے کہنے کا یہ تات پر ہے کہ جتنا ابھی پورے پرتفی کی سب دیشوں کا ملا کر جو جی ڈی پی بنتا ہے گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ اس سے زیادہ ہے یعنی یہ ایک مزاک ہے لیکن یہ مزاک اس لیے ہے کہ روس کا جو ہی کوٹ تھا یہ کافی ناراض ہوا اس سے ہوا کہ روس کا جتنا بھی شوشل میڈیا پہ ہے اس کو بین کر دیا امریکہ نے چاہے وہ اس کا یوٹیوب ہو ریڈٹ ہو ٹویٹر ہو ان کا خود کا جتنا نیو چینل ہو ریڈیو رشیا ٹوڈے ہو سب تر رکھا ہے اس لیے اس نے کیا کہنے کا یعطات پر رہا ہے کہ ہم تم پر ہم بین لگاتے ہیں اور تم پر یہ جرمانہ بھرتے ہیں جو کہ تم کبھی بھر نہیں سکتے ہو سوالی نہیں دینے کا کسی بس ہے ہی نہیں تو یہ گسہ دکھانے کا طریقہ اور کچھ نہیں ہے چلیے خبر اور چل رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ کے گورو اللہ پانت کی آپ بات کر رہے ہیں جس پر وقتہ کی کانگریس کی وہ بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں کیونکہ راجستان میں وہ چناوہار گئے تھے لیکن اب ہم روک کر لیتے ہیں امریکہ سے جوڑی ہوئی خبروں کا اور یہاں جو پہلا اپ ڈیٹ مجھے لگتا ہے وہ بھارت کے پریپکش میں ہی رکھنا چاہیے کیونکہ ٹرمپ نے بھارت کے ہندووں کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے ہندووں کی بات کی اور کہا ہے کہ امریکہ میں جو ہندو رہ رہے ہیں انہیں وہ سرکشہ دیں گے لیکن اسی بیچ خبر یہ بھی ہے کہ روس کی سینیہ طور پر مدد کرنے کے آروپ میں بھارت کی کمپنیوں کو پرتیبندیت کر دیا امریکہ نے سر یہ سب دنیا میں چل رہا ہے سب کا آدھار ہے تھندھا جیسے آپ کہتے ہیں یعنی بزنس ٹریٹ اور دوسرا افکورس اس کے کارٹ جو اس کے چمچے ہیں وہ سب دھاریوں کو دیکھیں تو کوئی بھی اچھوٹا نہیں ہے بڑے ہی نم نستر کے لوگ آ چکے ہیں یادی ٹرمپ کہتے ہیں حالانکہ کیول ہندو پر آکرونٹ پر ہی چنتہ نہیں کر رہے ہیں بانگلہ دیش میں وہاں کے دوسرے الف سنکھک جس میں کرشن بھی ہے اس پر ہی چنتہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ سب دھاری میں آتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا اتنی بڑی چنتہ دی امریکہ کو تھی اور یہ آکے کوئی پرورتن کریں گے تو جو شیخ حسینہ کا جو راشتر پتی تھا جو ستہ تھا اس کو واپس کریں کب سے کم اس سمیں تو یہ نہیں ہوتا تھا یہ دوسرے پکس کے آنے کے بعد شروعات ہوئی ہے اور تتھا کتھیت روپ سے کہنے کے لیے کرانتی کے بعد ہوا ہے تو یہ سب یہ بکواس کر رہے ہیں جہاں تک امریکہ کے اندر بھی ہندو کی سرچھا کی بات کر رہے ہیں تو میں تو چاہوں گا یہ نہ کریں کیونکہ کبھی بہت سرچت ہے ابھی وہاں پر کوئی اس طرح سے ہندو کر کے اکمن نہیں ہو رہا بلی ایشین کر کے چینی مول بھارتی مول بنگلہ دیش ور پاکستانی مول کے لوگوں پر اکمن ہو گا کہ تم لوگ ہماری نوکری کھا رہے ہو یہ ہمارا دیش رہے تم بھاگو یہاں سے اور یہ ٹرم کے آنے کے بات سے بڑھے گا اور جہاں تک مزدوروں کی بات ہے اس کا تم نہیں دیکھ رہا ہو تم ہندو مزدوروں کو دیکھ رہے ہو مسلمان مزدوروں کو دیکھ رہے ہو کرشن مسلم کو دیکھ رہے ہو وہ سب دیکھ رہے ہو یا بلکل دھوکھا گھڑی اور کچھ نہیں ہاں بھارت کا جہاں سے ہے وہاں بھی اپنا پورا کا پورا اسٹرسرسٹر بیچ رہا ہے اسرائیل کو بیچ رہا ہے جو پکڑا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں بیچ میں وہ ایجپٹ کے آس پاس جا کے رکا ہے چونکہ ایجپٹ اس کا مطر ہے اور جب اس کو موقع ملے گا وہاں سے نکال کے بائی روڈ بیجے جیسے بیجے وہاں تو چلی رہا ہے اور یہ تقریباً کھولیام ہونے لگا ہے کہ آدانی این کمپنی کا جو ہی ملٹری ونگ ہے جس کا ایک چیز ہی بنانے کے حالت بنی تھا وہاں جیسے بھی ہے جہاں سے بھی کر کر آکے پورے کے پورے دنیا میں بیچ رہا ہے یا کہیں سے لا کے پھر سنکو بیچ رہا ہے جی صحیح بات ہے دھندہ کرنا ہے چاہے تباہی کے سامان ہی کیوں نہ بیچے جا رہا ہے دارو اور افیم چرس گانجا ہی کیوں نہ بیچا سگرٹ ہی گھٹکا ہی کیوں نہ بیچا جا رہا ہو پھر اسی خبر پر اور بات کرنے کی ضرورت ہے موڈی کی بھی تاریف کی ہے ٹرمپ نے ہندو کی بھی بات کی ہے کیا وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کملا ہیریز جو ہے بھارتی مولکیں اور ہندو ہیں بلکل اس کا جواب دینے کے لیے اس سطر تک لوگ جا رہے ہیں کی جیسے بھی ہو اس کو ختم کرنا ہے کملا ہیریز کے سمرتن میں بھارتی مولکیں بہت سارے لوگ ہیں چکیوہ کہتے ہیں کہ بھارت مولکی ہیں ویسے ہی جیسے سناکریشی انگلینڈ میں تھے اور وہاں پہ بھی ویسے ہیں حالانکہ ہمارے دیش کے لوگ جو بڑی حلق کر رہے تھے کہ سنیا گاندی ویدیشی مولکی ہماری ہے کیسے پردھان منتری بن سکتی حالانکہ انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا تھا تو ہم اس سے سبک لیں اور جہاں تک ہمارا اپنا نعرہ ہے کی دنیا ایک ہو واسودھائیو کٹم مکم ہو وہہ تیل لینے نہ جائے وہ واسطہ میں اپنی جگہ پر ہے اور جہاں تک ٹرم کی بات ہے وہ کہا میں نے یہ انکین پرکارین پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں تک کہا رہے ہیں کہ جتنا بھی بھدر شد کو بھدرتہ پوروک کہا جا سکے ان سب کو جو کر کر رہے ہیں جو بھی بائیڈین کمپنی ہے ان کے ساتھ کملا ہیریس ہے ان کو نکمہ کر رہے ہیں کرمنے کر رہے ہیں اور جو بھی شبد یہ استعمال کر سکتے ہیں جس پہ ان کے اوپر کیس نہ ہو ہر طرح کا وہ گھینونا چیز کا استعمال کر رہے ہیں اور ایسا نہیں کہ دوسرے طرف سے نہیں ہو رہا ہے دوسرے طرف سے بھی پوری طرح ہو رہا ہے جی بلکل آپ سے ہی کہہ رہا ہے شبدوں کے خیل کی بات کریں تو شوشل میڈیا پر ایک مہیلہ کا ویڈیو وائرل ہے جو کہتی ہے بی ایس ڈی کے گالی نہیں ہے سنسکریت میں اس کا بہت اچھا مطلب نکلتا ہے یہ شبدوں کا خیل ہے کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے لیکن اسی خبر پر بنتے ہیں ٹرمپ جو ہے کیا آر ایس ایس اور بی جی پی کے اشارے پر آخری ٹائم میں ہندو کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جب پورا بوال مچا رکھا تھا کہ بنگلہ دیش کے ہندو کے ساتھ یہ ہو رہا تب تو خاموش تھے وہ یہ کہنے سے دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے یہاں پہ بھی جو سمرتک ہے اور ابھی چنا ہونے والا ہے مہاراستر میں ہمارے اتر پردیش کے مکھ منتری نے کھولیام کہا کہ جو ہندو وادی ہیں وہی راستر وادی ہیں حالانکہ دونوں میں بالکل کوئی سمبدنی کوئی تاتھ پر نہیں ہے لیکن پھر بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی پیٹ خوزلا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے اور ٹرمپ کی پوری کوشش ہے دونوں ملا رہے ہیں یہاں کی ہندو دیکھیں تو ٹرمپ ان کی بھی چمچہ گری کر رہے ہیں جو عرب مول کے امریکی ناغریک ہے یعنی وہاں بھی کر رہے ہیں چاہے مسلم ہوئے ہندو ہو کرشن ہو بلیک ہو ان کے خلاف جن کے خلاف ریپبلکن پوری طرح سا آواز لگاتے ہیں یہاں تک کی باہر سا آئے ہوئے ویدیشی ناغریک جن کو ووٹنگ ادھیکار مل چکا ہے پچھلے دس سال یا اوہ سا دیکھ سر آ رہے ہیں ان کے بھی پیچھے چمچہ گری کر رہے ہیں چناہ ہونے کے بعد سے کیا ہوگا وہ ان باتوں کا بلکل معنی نہیں ہوگا جی مان لیتے ہیں کملا ہیریس ہار جاتی ہے اور نریندر موڈی جس طرح سے کملا ہیریس کو لے کر خاموش ہیں پچھلی بار تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب کی بات ٹرم سرکار تو ساب ساب کلیر نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے بھارتی ملکی مہیلہ کو ہرانے کے لیے پرپنچ رچے ہیں اسے انتر کیا پڑتا ہے یہاں کہ دیکھئے بٹوارہ بلکل ہو چکا ہے بائیڈین اور ٹرم کا کیوں پانچھے سے سات پرتیشت لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک نرنے نہیں کر پاہے کہ کس کا ووٹ دے اس میں بھی دو تین پرتیشت لوگ ان دونوں کو چھوڑے کہیں اور ووٹ در ہیں جیسے گرین پارٹی یا دوسرے لوگ ہیں تو مکھے روپ سے پیتالیس پیتالیس ہرانے نبے پرتیشت بھارت میں کہے تو بھاسپا کے پکس میں چالیس ادھک سدھک اور وپکس میں ساتھ یہاں بٹوارہ ہو چکا ہے یہاں لوگ ابھی اسے بدلنے کو تیار نہیں ویکلپک رات نہیں تھی کہ پرتی جھکاؤ بہت کم ہے حالانکہ ایسا نہیں کہ نہیں ہے لیکن شروعات ہو رہا ہے پھر بھی ابھی کم ہے ایسے حالت میں کوئی انتہ نہیں پڑتا یہاں کے نیوازیوں کہ امریکہ کے نیوازیوں کہ کون جیتا کیا جیتا جندگی ویسے ہی چل رہی ہے اور ان کا گریبی پر بڑھ رہا ہے ان کی بیروزگاری بڑھ رہی ہے ایک لائن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب جب بھی بیروزگاری بڑھتا ہے کسی سماج یا دیش میں وہاں پہ دھرم بڑھتا ہے اور جب جب بھی بیروزگاری گھٹتا ہے وہاں پہ ویجیان بڑھتا ہے جی بلکل آپ نے یہ جو لائن کہی ہے یہ لکھر لکھنے لائک ہے لیکن لگتا ہے دوہزار بیس جیسے حالات ہونے جا رہے ہیں چناؤں کے بعد امریکہ میں کیونکہ پینسلوینیا کی کوٹ میں جس طریقے سے عرضی داخل کر کے کہا گیا کہ صاحب یہاں کے مت مت گینو تو ابھی سے سوال توڑ رہے ہیں سپریم کوٹ یعنی ہار رہا ہو یا جیت رہا ہو جو بھی جیتنے امریکہ نہیں کرے گا ہار رہا ہو اس سے لگ رہا ہے کہ چناؤں میں دھانلی ہوا ہے کسی خاص اسٹیٹ میں جیسے بھی پینسلوانیا یا کہیں اور پہ تو وہاں کوٹ میں جا سکتا ہے اور وہاں کی چناؤں کو رکا جا سکتا ہے مت گینو کا یعنی مت گینو ہو چکا ہے تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اور دوسرے کا دھار پہ کیا جائے تو یعنی ٹرم کو نظر آ رہا ہے کہ پینسلوانیا میں ہار رہے ہیں تو یہ پوری طرح سے کوشش کریں گے جو انہوں نے دو ہزار بیس اکیس جنواری تک کیا تھا اور پورا ہنگاو مچا تھا تاکہ یہ لوگ کوٹ میں جائیں اور دو تین جگہوں میں جا ہار رہے ہیں جہاں کے ہر جگہ ایک ہے کیا دو دو ووٹ ملے گا پورا وہاں کے سمیدان کی حساب سے اس کو کھاریس کریں اور راشترپتی بن جائے راشترپتی بننے کے بعد سے پھر انہیں کون روک سکتا ہے حالانکہ ان کی تاگت گھٹل رہی ہے کیونکہ دو ہزار بیس میں یہ راشترپتی تے اب یہ وپرچ میں ہے جی چلیے اب بات کرتے ہیں غازہ سے جوڑی خبروں کے پہلا جو اپ ڈیٹ ہے وہ لیبنان کے پردان منتری کے حوالے سے پرسو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں جنگ بندی ہونے جا رہی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ اسرائیل جو ہے حزباللہ کے ساتھ جنگ بندی کو لے کر گم بھیر نہیں ہے جی ہاں یہ پوری کوشش ہو رہی ہے حالانکہ کھلیام روپ سے کہنے میں سمرت نہیں ہو رہا ہے لیکن پھر بھی جہاں موقع مل رہا ہے کہ لیبنان کی جو سرکار ہے جو پردان منتری حزباللہ سے الگ ہے حالانکہ ان کا رچناو ایک ورش پہلے ہونا چاہیئے تھا پتہ نہیں وہ جیتے کہ نہیں جیتے الگ بات ہے تو ان کی کوشش ہے کہ ہم کیوں مرے حماس کے قارن اور پیلسٹین ہم لوگ پیلسٹین نہیں اس سے الگ ہم رکھیں اور اس پہ جو بھی آدھار بنا ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تقریباً تیارے ایسا لگتا ہے ازرائیل اور امریکہ کے طرف سے جو آیا ہے کہ حزباللہ جو ہے وہ قریب تیس کلومیٹر اپنے چھترے میں واپس ہو جائے تیس کلومیٹر چھوڑ دے وہاں کون آئے گا تو وہاں لیبنان کی سینہ اور یو اینو کی جو بھی پیس کیپنگ فورسز وہ آئیں گے اسرائیل کی والا اپنے بورڈر تک واپس آئے گا اسرائیل کو ادھکار رہے گا جیسا ہم نے پچھلی بات کی تھی کہ وہاں آتمرکشہ اس پریکٹرمنٹ کرے جبکی حزباللہ اور عام سومنشن نہ آئے یا جمعواری ہوگی لیبنان سرکار یعنی حزباللہ کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ ساری بلکل ایک طرفہ ہے یا ہونے والا نہیں ہے پھر بھی وہاں کے پردھان مطلب کر رہے ہیں کہ اسرائیل نہیں تیار ہو رہا ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی جنتہ کو ہم تو تیار ہیں اسرائیل بھاگ رہا ہے جبکہ بات الگ ہے اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ ان شرطوں پہ ہو اور اس بیچ میں جتنا بھی حزباللہ کو برواد کر سکے اس کے نتیت اچھے لے کے اس کا جو بھی تھوڑ تھکارہ خاص کر جگہ وہاں پہ میڈل لیول کی ان کی بات ہے جو بھی آم سومنشنز کا ڈمپ یعنی خزان ہے اس کو برواد کر دے تاکہ اگلے بیس پچیس ورشوں میں وہاں پھر دوبارہ سر نہ اٹھا سکے جی اسرائیلی میڈیا کی ریپورٹنگ کے آدھار پر ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ زیونیس جو میڈیا ہے اسے حزباللہ کی طاقت کا احساس ہو گیا ہے اس طرح آ رہا ہے یہاں تک الززیرہ میں بھی میں نے دیکھا یہاں کبر آئی ہے ان کو کوٹ کرتے ہوئے الززیرہ کو میں تقریباً نیوٹرل مانتا ہوں مطلب اس ماملے میں تو ان کی بات صحیح ہوگی اور اس میں کہا رہا ہے کہ الززیرہ کا یہ اپنا انمان ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے کہ کمجوڑ آرمی ہونے کے محضور کئی آنے طریقوں سے جیت سکتا جیسے حزباللہ نے اسرائیلی آرمڈ فورسز کو آئی ڈی ایف کو دوہزار چھے مہرہ آیا تھا گرلہ وارفیر لمبے سمجھ تک یو دکھو جائر رکھنا تاکہ وار آف اٹریشن بہت زیادہ ہو جس میں اسرائیلی آرمی بھلی آم سامنشن کمی نہ ہو لیکن جو سینک ہے لڑنا تو سینکوں کو ہے وہاں تھک جائے جو ابھی حال فیلال میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے ان کے سینہ کو بہت دور دراز علاقوں میں بات دے ابھی دیکھئے تو آئی ڈی ایف جو گراؤن پہ ہے کچھ لیمیٹڈ جگہوں میں لڑ رہا ہے پوری طرح سے نہیں بڑھ رہا ہے جبکہ حضب اللہ کی پوری کوشش ہے کہ تو پوری طرح سے آ جا تاکہ ہر جگہ ہم مل کے فیلا دے اس کے بعد ہم تمہیں بتا دے کیا ہے اور یا کہیں نہ کہیں سے نظارہ یا دہشت کے روپ میں یا ازرائیلی میڈیا میں نظر آنے لگ گیا ہے کہ بھائی حضب اللہ کو ہرانا تقریباً ناممکن ہے جی چلیے یہ ایک ہوا وہاں پہ جو چل رہا ہے اور اس کو لے کر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اب بات کر لیتے ہیں اگلی خبر کی اور یہاں پہ ایران کے حوالے سے چھپا ہے کہ اگر لگا کہ استیتور سوال ہے تو پرمانوبوم بنا لیں گے یہ جو انسان کہا رہا ہے محترپون ہے پہلے یہاں کے فورن انیویسٹر تھے ابھی ہیڈ آف کانسیل آف فورن افیرز یعنی ایک طرح سے کرے تو فورن پولیسی کا ہیڈ ہے اور یہ ایسا کہا رہا ہے تو اس کا مطلب کی تقنیکی روپ سے جیسا انہوں نے خود کہا ایران ابھی سکچم ہے جہاں تک سموردھت یورینیم یعنی جو تیار یورینیم ہے جسے بوم بند سکتا جتنی ماترہ میں چاہیے وہ بھی سمبھوتا ہے ان کے پاس ہے لیکن ان کا روڑا کون بند رہے تھے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ریلیجیس ہیڈ ہے انہوں نے ایک فتوہ دیا تھا دو ہزار دس میں کہ ہمیں نہیں بنانا ہے حالانکہ وہ فتوہ میرے حساب سے باقی لوگ سمجھیں گے ایک ایڈوائزری تھا نا کی آرڈر تھا لیکن فتوہ کہتے تو شاید آرڈر ہی ہوتا ہے لیکن وہ فتوہ بدل بھی سکتا ہے فتوہ نہیں ہوتا ہے فتوہ صرف صلاح ہوتی ہے مانے نہ مانے کوئی اس کی مرضی ہے مطلب میں جو سمجھاتا صحیح سمجھاتا چلی اچھی بات ہے دھنیوار تو یہ دیوہ ہو جائے تو پھر ایران بنا سکتا ہے تو یہ ایسا انہوں نے کہا ہے تو سمبھوتا ہے ایران اولیڈی بنانے کے راستے میں ہے یا بنا چکا ہے جی جیسے آپ نے آج ایک ویڈیو دیکھا ہوگا کہ کانپور سے جو سماجبادی پارٹی کی پرتیاشی ہیں وہ مندر پہ جا کے پوجہ کر رہی ہیں اس کے بعد فتوہ آ گیا کہ بھئیہ تمہیں اسلام دوبارہ قبول کرنا پڑے گا تو وہ صلاح ہے وہ کرے نہ کرے اس کی اچھا ہے وہ مانے نہ مانے اس کی اچھا ہے آدیش اس پر کوئی تھوپا نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں پر کوئی نظام بیسہ والا نہیں چل رہا ہے لوگ تنتر ہے اب بات کرتے ہیں دوسری خبر کی جو آ رہے ہیں جرمنی کے حوالے سے جرمنی اور ایران کے بیٹ جو ہے تنہ تنہی بڑھتی جا رہی ہے جرمنی نے برلینی میں یونیورسٹی میں بھی جان شروع کر دی ہے جی ہاں عل مصطفیٰ نامک یا اسٹیچوٹ یا یونیورسٹی ہے اور مہت تپون ہے جرمنی کا اور ویسٹرن کانٹریز کا یہ کانٹہ ہے کہ جب سے ایران میں کرانتی ہوا یعنی راجہ کو ہٹائے گیا لیکن ایک اسلامی کی اسٹیٹ بن گیا تب سے یہ لوگ جتنے بھی اسٹرہ کی یونیورسٹیز ہیں جیسے مصطفیٰ مصطفیٰ کے ہم نے بات کی وہاں پہ یہ پرباہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں IRGC اپنے وہاں پہ ایجنٹس نیوکت کرتا ہے اور اسٹرہ کی کام کرتے ہیں اور پورے کے پورے سات سو لوگوں پہ سٹوڈنٹ جتنے مگرہ مگرہ سب کے اگنسٹ میں دھیوے دھیوے کر کے شروعاتی دور میں ستر کے آس پاس میں یہ جانس کر رہے ہیں یہاں ایک طرح سے دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جب سے جرمن اور ایرانیان مول کے ناغرک کو انہوں فانسی دے دیا گیا تو اسی مہینے دیا گیا تھا کچھ دن پہ وہ جو ان کو فانسی کے سزا دی گئے تھی پورے شور شرابی کرنے کے بعد تو اس لیے جرمن جرمنی جو ہے اس و ناراضگی اپنا اس روپ میں دکھا رہا ہے کوئی جرور نہیں کہ اس خوز میں کچھ ملے یا ہو سکتا ایک دو چیز ملے گی بہت شکریہ آپ نے بہت باری سے تمام چیزوں پر روشن ڈالی پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدیبت جننے کی کوشش کریں گے دھنے بات تھانکیو مستر کلم